اسلام علیکم میں ہوں اختراباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وارلڈ سپورٹس آج کی ایک بڑی ٹاپ سٹوری ہے پاکستان کو نیزیلینڈ میں تین ملکی ٹرینگولار سریز کھیلنے کو مل گئی ہے جو کہ ٹی ٹونٹی وارلڈ کپ دو ہزار بائی سے پہلے پاکستان کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے اس کے حوالے سے تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس ٹیپورٹ میں جبکہ پاکستان کے بیٹنگ کوچ محمد یوسف نے ونڈے ٹیم میں پاکستان کے اہم بیٹر کی واپسی کا امکان ظہر کیا ہے وہ نیشنل ہائی پرفرمنس سنٹر میں آج میڈیا سے بات کر رہے تھے جہاں پاکستان ٹیم کے کیمپ کا پہلا محلہ لگ چکا ہے ان کا کیا کہنا تھا یہ بھی آپ کو بتاؤں گا اس ریپورٹ میں جبکہ اس کے علاوہ پاکستان کے آپننگ بیٹسپین امام الحق نے گرمی میں ویسٹنڈیز کے خلاف ونڈے سریز کے انقاد کے حوالے سے کیا کہا ہے ان کا ٹارگٹ ہے یہ آپ کو بتاؤں گا اس ریپورٹ میں جبکہ بنگلہ دیش کی سری لنکا کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ میں گرفت مزید مضبوط ہو گئی ہے یہ تمام خبریں اس ریپورٹ کا حیثہ ہوں گی اور ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کی جو ٹرینگولر سریز جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ نیزیلین میں سریز ہوگی اور یہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو ہزار بائی سے آئین قبال ہوگی یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس کے حوالے سے جو یہ خبر آئی ہے یہ بنگلہ دیش کرکٹ بورٹ کی جانب سے آئی ہے جن کے کرکٹ اپریشنل چیئرمین جلال یونس نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش اور نیزیلین نے کنفرم کر دیا ہے کہ وہاں پر ٹرینگولر سریز ہوگی اور جو ٹیسٹی ٹیم ہوگی وہ پاکستان ہو سکتی ہے اس کے حوالے سے یہ اطلاعات آئی ہیں کہ ستمبر میں بنگلہ دیشی ٹیم پہلے اسٹریلیا جائے گی وہاں پر کیمپ لگائے گی اور اس کے بعد وہاں کی جو مقامی سائٹز ہیں ان کے خلاف پریکٹس میچ کھیلے گی تاکہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو ہزار بائیس کی بھرپور انداز میں تیاری کر سکے اور یہ ورلڈ کپ چونکہ اسٹریلوی سرزمین پر ہونا ہے اور اسٹریلیا اور نیزیلینٹ کی جو کنیشن ہیں جو پچس ہیں لگ بگ ایک جیسی ہیں اس لیے یہ سریز نیزیلینٹ میں رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور نیزیلینٹ بھی چاہتا ہے کہ وہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو ہزار بائیس کی بھرپور انداز میں تیاری کر سکے اور پاکستان کو بھی موقع مل سکتا ہے لیکن یہاں یہ بات بھی قابل زکر ہے کہ ستمبر میں پاکستان نے انگلینڈ کے خلاف ساتھ ٹی ٹوئنٹی میچز کی ہوم سریز کا بھی اس میں بھی حصہ لینا ہے جس کے بعد پاکستان ٹیم کو لگا تارے سے پہلے بھی کئی سریز کھلنا ہے اس کے بعد فوریٹ طور پر پاکستان ٹیم نیزیلینٹ جائے گی پھر نیزیلینٹ سے وہاں پر کے پروسی ملک اسٹیلے چلے جائے گی اور اس اعتبار سے دیکھا جائے تو پاکستان کو بھی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو ہزار بائی سے پہلے بھرپور کرکٹ کھیلنے کو مل جائے گی اور پاکستان کی بھرپور تیاری ہو جائے گی اور اسٹیلی سریز کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اسٹیلی کا جو ممکنہ شیڈیول ہے جو ونڈو ہے وہ ستمبر کا آخری ہفتہ ہوگا یا پھر اکتوبر کا پہلا ہفتہ ہوگا کیونکہ اکتوبر کے میڈ میں ویسے ہی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو ہزار بائیس کا اسٹیلی سردمین پر آغاز ہو جائے گا اس لیے اکتوبر کا پہلا ہفتہ ہی بیسٹ ونڈو ہوگا کیونکہ پاکستان کو بھی ساتھ ٹی ٹوئنٹی میچز کی سریز کھیلنی ہوگی اس کے بعد تھوڑا رسٹ چاہیے ہوگا پھر ٹریولنگ ٹائم چاہیے ہوگا پھر دیکھنا یہ ہے کہ ابھی اس کے بارے میں یہ بات سامنے نہیں آسکی کہ اس کا حتمی شیڈیل کیا ہوگا لیکن بنگلہ دیش کے ربورٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ بات تصدیق ہو گئی ہے کہ بنگلہ دیش نے آمادگی زہر کر دی ہے نیزلینڈ میں ٹرینگلڈر سریز کھیلنے کے حوالے سے اور ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ جو تیسری ٹیم ہوگی وہ پاکستان ہی ہوگی اور بہت یلد سریز کا حتمی شیڈیل بھی سامنے آ جائے گا اور اس کے علاوہ پاکستان کے بیٹنگ کوج محمد یوسف جن کو بڑا ٹاسک ہے پاکستان کے میٹر آرڈر کو سٹ کرنے کے حوالے سے کیونکہ پاکستان کا جو ٹاپ آرڈر ہے وہ حالی عرصے میں ٹی ٹوٹی فارمیٹ ہو یا ونڈے فارمیٹ ہو اس میں اچھی کارکردگی کا مظہرہ کر رہا ہے لیکن پاکستان کا میٹر آرڈر وائٹ بال کے دونوں فارمیٹ میں یک سر ناکام ہے اور محمد یوسف کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ میٹر آرڈر کے ناکامی کو صحیح کرنا ہے اور چونکہ اس سال ورلڈ کا بھی کھیلا جانا ہے اور پاکستان کو کئی ہوم سریز بھی کھیلنی ہیں اس لیے پاکستان کا تربیتی کیمپ جس کا آغاز پندرہ مائی سے لاہور میں ہو چکا ہے پاکستان کے بیٹنگ کوچ محمد یوسف پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان بیٹسپنوں کو اس لیول پر لے آئیں کہ وہ ذمہ داری نبھائیں اور اس حوالے سے آج محمد یوسف نے میڈیا ٹاک کی جس میں انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا نا صرف ٹاو آرڈر بلکہ میٹر آرڈر بھی پرفارم کرے اور تربیتی کیمپ میں وہ پوری کوشش کر رہے ہیں جو خامی ہیں ہمارے میٹر آرڈر کی پریشر لینے کی یہ چھارٹ پیچس کی باولنگ کھیلنے کی وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ دور ہوں اور پاکستان آنے والی جو سریز ہیں پاکستان کے بیٹر پوری طرح تیار ہوں انہوں نے امید زیار کی کہ شاید انشاءاللہ ہماری جو ٹیم ہے جو آئندارے والی سریز ہیں اس میں اچھی کارکردگی دکھائے گی ہمارے میٹر آرڈر بیٹمن بھی وہ بھی پرفارم کریں گے اور اس کے علاوہ انہوں نے اندیا دیا ہے کہ شان مسود کی پاکستان کی ونڈے سائیڈ میں واپسی ہو سکتی ہے انہوں نے بہت زیادہ تعریف کی جاری انگلیش کاؤنٹی سیزن میں جو شان مسود کی کارکردگی ہے وہ لگاتار دو انگز میں ڈبل سنچنیاں بنا چکے ہیں اور ٹاپ جو بیٹر ہیں انگلیش کاؤنٹی ڈیویین ٹو کے ان میں شمار ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے محمد یوسف نے کہا کہ میں نے جو اب تک جو پرفارمز رہی ہے شان مسود کی یہ پاکستان کے کسی بھی بیٹسمن کی ایک انگلیش کاؤنٹی سیزن میں اب تک کی سب سے بہترین کارکردگی ہے اور سیلیکٹرز بھی ان کی کارکردگی پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں جیسا کہ ان کی واپسی پہلے ہی ہو چکی ہے پاکستان کے ٹس سکوارڈ میں تو ہم چاہتے ہیں کہ شاید وہ اب بہت یلد پاکستان کے ونڈے سکوارڈ میں بھی شامل ہوتے دکھائی دیئیں جس طرح ان کی فارم جاری ہے ان کو ضرور موقع دینا چاہیے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ونڈے سکوارڈ میں بھی آ کر ونڈے ٹیم میں ذمہ داریاں نبھائیں اور اسے پہلے شان مسود خود کہا چکے ہیں کہ ونڈے ٹیم میں کسی بھی بیٹنگ نمبر پر کھیلنے کے لئے تیار ہیں کیونکہ اوپننگ میں جو پوزیشن ہے وہاں پر فخر زمان اور امام الحق ہیں جبکہ ونڈان پوزیشن پر پہلے ہی پاکستانی کپتان بہابر آزم کھیل رہے ہیں اور یہ تینوں ہی حالی عرصہ میں پاکستان کے ٹاپ سکوارڈ ہیں لیکن جو اصل مسئلہ ہے وہ میٹر آرڈر کا ہے جو ہارس سویل ہیں وہ ان کو واپسی نہیں ہو رہی سیلیکٹر ان کو نہیں کھلا رہے جبکہ اس کے علاوہ جو دیگر میٹر آرڈر بیٹسمن ہے افتغار احمد خوشچل شاہ محمد رضوان کسی بھی کی جانب سے بڑی کارکردگی سامنے نہیں آ رہی حیدر علی بھی ناکام ہوئے اس طرح جو دیگر بیٹسمن ہے سعود شکیل بھی اب تک صرف ایک ففٹی بنا سکے ہیں تو مجموعی طور پر کوئی بڑا بیٹسمن میٹر آرڈر میں حالی عرصے میں حالیہ دو برسو میں بڑی کارکردگی نہیں دکھا سکا اس لئے پاکستان کے سیلیکٹرز پاکستان کی منیجمنٹ خاص طور پر پاکستانی جو بیٹنگ کوچ ہیں محمد یوسف کی جو امیدیں ہیں اب وہ شان مسود سے بند گئی ہیں اور اس کے علاوہ پاکستان کے اپننگ بیٹسمن امام الحق جو کہ تریبیتی کیم میں شامل ہیں انہوں نے کہا کہ جون کی سخت گرمی میں ویسٹنڈیز کے خلاف سریز ہے لیکن ہمیں بہانہ نہیں بنانا چاہیے گرمی کا ہمیں ہر صورت میں پرفارم کرنا ہے اور ہم اسی گرمی کے اندر پریکٹس کر رہے ہیں اور اسی پریکٹس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم جون میں ویسٹنڈیز کے خلاف سریز میں بھی امدہ کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے واضح ہے کہ امام حالی عرصے میں پاکستان کے دوسرے ہائی رینک بیٹسمن ہیں اور کئی ریکارڈ توڑ چکے ہیں ایون کے بابا رازم سے بھی بہتر ان کی ایوریج ہو چکی ہے ان کی کارکردگی بھی آگے جا رہی ہے وہ تیز ترین سنجریو کا ریکارڈ بھی توڑ رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو گزشتہ سریز کے لیے گئی اس میں وہ ٹاپ اسکورر تھے بلکہ کینگروز کے خلاف ایک تین ٹی ٹوانڈی میچز کی سریز میں سب سے زیادہ رنز بنانے کا پرانا ریکارڈ توڑا تھا جو کہ 1985 میں قیم ہوا تھا تو اس طرح دیکھا جائے تو امام الحق کی کارکردگی شاندار رہی پہلے دو ونڈے میں چس میں سنچریویں بنائیں اور تیسرے میچ میں وہ نویر کے لگ بھگ رانز بنانے میں کامیاب رہے تھے تو امام الحق بھی اس وقت بہترین شاندار فارم میں ہیں نہ صرف ونڈے فارمیٹ میں بلکہ جو راولپنڈی پہلا ٹسٹ میچ تھا اس میں ٹسٹ میچ کی دونوں نقز میں وہ سنچریہ بنانے والے پاکستان کے پہلے اوپننگ بیٹسمن بنے تھے یوں ان کی جو کارکردگی رہی ہے وہ انتہائی شاندار رہی ہے اس لیے نہ صرف سلیکر بلکہ خود امام الحق بھی چاہتے ہیں کہ وہ اپنی اس کارکردگی کو آگے بھی کنٹینیو کریں اور ویسٹنڈیز کے خلاف ہوم سیز ان کے لیے بہترین پلیٹ فارم ہوگی اور اس کے علاوہ پہلا ٹسٹ میں جاری ہے سری لنکا اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلے دن جو پہ میچ کھیلا گیا اس میں انجلیو میتیوز نے ون نینٹی نائن رنز پر آؤٹ ہوئے اور وہ سری لنکن تاریخ میں محض دوسرے بیٹسمن بنے تھے سنت جیسوریہ کے بعد جنہیں اس کیفت سے سامنا کرنا پڑا صرف ایک رن کی کمی کے وجہ سے وہ ڈبل سنچری بنانے سے محروم رہے اب وہ صرف دوسرے سری لنکان بیٹسمن بن گئے ہیں جو ون نینٹی نائن رن پر آؤٹ ہوئے اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے سری لنکا نے جو کل تین سو ستانوی رنز بنائے آج بنگلہ دیشی بلے بازو نے شاندار بیٹنگ کا مزہرہ کیا اور صرف تین وکٹوں کے نقصان پر دوسرے دن کا کھیل ختم ہونے تک تین سو اٹھارہ رنز بنا لیئے ہیں ابھی ان کی سات وکٹیں باقی ہیں اور صرف سیونٹی نائن رنز باقی رہ گئے ہیں تو امکان یہی دکھائی دے رہا ہے کہ بنگلہ دیشی ٹیم بہترین لیڈ کے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی اور اس کے علاوہ ان کی کرکار کردگی دیکھیں تو اپننگ بیٹسمن تمیم اقبال جن کی واپسی ہوئی ہے ایک سو تین تیس رنز کی شاندار رنکس کلنے میں کامیاب رہے اپننگ بیٹسمن محمود علسان جوئے نے بھی شاندار بیٹنگ کی ففٹی ایٹ رنز بنائے جبکہ مشفق اور رہیم ففٹی تری رنز بنا کر کھیل رہے ہیں اور لیٹن داز جو گرفکیٹ کی پر ہیں وہ بھی ففٹی بنا چکے ہیں ففٹی فور رنز پر کھیل رہے ہیں تو موجودہ وقت میں بنگلہ دیش کی جو میچ پر گریفت ہے وہ انتہائی مضبوط ہو چکی ہے اگر بنگلہ دیشی ٹیم یہ سریز جیتنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ تاریخ میں پہلا موقع ہوگا کہ وہ سری لنکا کو کسی بہامی ٹیسریز میں شکست دے گی اپنی تاریخ بدل لے گی اس سے پہلے اب تک جتنے بھی میچس کلے گئے ہیں ان میں صرف ایک ہی ٹیسٹ کامیابی ملی ہے بنگلہ دیش کو سری لنکا کے خلاف جو کہ دوہزار سترہ میں ملی تھی دیگر تمام میچوں میں انہیں شکست ہوئی ہے یا پھر میچس رہا ہوئے ہیں